بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرتے لیکن جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس انشورنس پر گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے آپ کو جو ہے بلکل انشورنس سے آپ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں اور یہ فسیلیٹی بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ہاسپیٹل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے آپ کو جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ تفصیل بتانے والا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلین کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دوستوں کے ساتھ ویڈیو فیس بوک ٹوٹر پر ہر جگہ سوچل میڈیا پر تاکہ دوسرے لوگوں کی رہنٹمائی ہو سکے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں ویزٹ ویزے پر آنے کے لیے آپ کو بتا ہے کہ بیما پولیسی کا حصول لازمی ہے جس کے بغیر ویزا بھی سٹیمپ نہیں ہوتا اور آپ کے فیملی ویزٹ جو اس کی انتہائی مدد یعنی کہ آپ میکسیموم ڈیز ہوتے ہیں سعودی عرب میں ایک سو سی دن یعنی چھے ماہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایکزٹ لینا ہوتا ہے عبدتائی طور پر ویزا سٹیمپ کے وقت کیام کے مدد نوے دن ہوتی ہے تہم اس میں مزید نوے دن کے توسیح ممکن ہے مملکت میں کانسل آف کوپریٹیو ہیلتھ انشورنس کے قانون کے مطابق ویزٹ ویزے پر آنے والوں کو جو تیبی بیما پولیسی یعنی انشورنس پولیسی دی جاتی ہے اس کی میکسیموم لیمٹ ایک لاکھ ریال تک ہوتی ہے اس زمین میں کانسل کی جانب سے کہا گیا کہ انشورنس کمپنیاں اس عمر کی پابند ہیں کہ وہ ضرورت پڑھنے پر بیما کرانے والوں کو مقررت امام تیبی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کریں کانسل آف کوپریٹیو ہیلتھ انشورنس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس کا مقصد ویزٹ ویزے پر آنے والوں کو بہترین تیبی سہولت فراہم کرنا ہے قانون کے مطابق انشورنس کمپنی اس عمر کی پابند ہیں کہ وہ ویزٹ پر آنے والوں کو تیبی سہولتیں فراہم کریں جو انشورنس یہاں کی کانسل ہے جو تیبی کانسل ہیں اس کی جانب سے اس عمر کو یقینی بنانے کے لیے ویب سائٹ پر منظور شدہ بیما کمپنیوں کی فہرس بھی اپلوڈ کی جاتی ہے زائرین یا ان کے رشتہ دار جن کی زیرے کفالت وہ ویزٹ ویزے پر مملکت آتے ہیں کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ ایسی انشورنس کمپنیوں کے خلاف شکایت درج کرا سکیں جو ضرورت پڑھنے پر تیبی سہولیت فراہم نہیں کرتی عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ویزٹ ویزے انشورنس کانسل کی جانب سے ویب سائٹ www.cchi.gov.sa پر شکایت درج کرنے کی سولت موجود ہے چلی آئیں اس ویب سائٹ پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کمپلین ہوتی ہے یہ میں نے اس پر کلک کیا تو میرے سامنے جو ہے اس طرح کی ایک ویب سائٹ کھل کر آگئی ہے ٹھیک ہے میں انگلیش پر کلک کروں گا اس کو تو یہ انگلیش میں آ جائے گی آپ دیکھیں یہاں پر سیکنڈ آکشن ہی ہی ہے میکا کمپلینٹ جیسے ہی آپ میکا کمپلینٹ پر کلک کریں گے یہاں پر آ جائے گا کمپلینٹ اگنس انشورنس کمپنی کمپلینٹ اگنس پروائیڈر آف ہیلتھ کیر کمپلینٹ اگنس ٹی پی ای کمپنی کمپلینٹ اگنس اگنس امپلائر کمپلینٹ اگنس سی سی اچائی انکوائری بھی کر سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلینٹ کو پکچر یا کوئی چیز ہے وہ یہاں پہ آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا ایزی ہے یہاں پر اور آپ سے جیسے آپ کمپلینٹ کلیس جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ڈابتہ کر لیں گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اپنی جو ہے مین چیز پر یہ تو کمپلینٹ والی بات تو ہو گئی تو اگر آپ کو بتائیں کہ کانسل کی جانب سے ظاہرین کے لیے بیما پالیسی کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ افراد جو اپنے اہلی خانہ کو وزٹ ویزا پر جو ہے وہ مملکت بلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی جو ایک لاکھ تک کی لیمٹ ہے اس کو استعمال کریں اور اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ جو ہے ہاسپیٹل پابند ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو تیبی سہولت فاہم کریں علاوہ دی بیما پالیسی کے قانون کے مطابق بیما کمپنیاں اس عمر کی بھی پابند ہیں کہ جو ہے وہ اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو علاج مالجا کی فیس عدویات لیبارٹری کے اخراجات بھی جو ہیں وہ ان کو اسی میں کور کریں ہسپتال میں زیر علاج رہنے کی صورت میں مشترکہ کمرہ فراہم کرنا بھی یعنی کہ شیئرڈ روم دینا بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہاسپیٹل کی تاہم اس حوالے سے پالیسی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس نویت کی ہے حملہ خاتون وزٹر کو بھی علاج مالجے کی سہولتیں فراہم کی جاتے ہیں اگر کوئی خاتون پریگنٹ ہے تو ان کو بھی وہ اس پالیسی میں کور ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ لے سکتی ہیں پالیسی کے مطابق دانتوں کے امراض کے علاج کے لیے بھی پالیسی کے سہولت فراہم کی گئی ہے جبکہ گردے کے امراض میں مبتلا اگر کسی مریض کو ڈیالیسیز کی ضرورت ہو تو اس کو علاج کی سہولت فراہم کرنا بھی انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہے پالیسی کے مطابق وزٹ وزے پر آنے والے کسی فرد کی موت کی صورت میں لاش کو اس کے وطن روانہ کرنے پر آنے والے اخراجات بھی پالیسی میں شامل ہوتے ہیں کانسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزر وزے پر آنے والوں کو جاری کی جانے والی طبی بیمہ پالیسی مقررہ مدد تک کے لیے کارامت ہوتی ہے وزے کی انتہائی مدد کی تجدید کے وقت بیمہ پالیسی کی تجدید بھی کرائی جاتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو اپنے رائٹ کا پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ جو ہے انشورنس کیسے کر سکتے ہیں اگر کوئی ہسپیل ریجیکٹ کرتا ہے تو آپ کو کمپلین کیسے کرنی ہے یہ طریقہ بھی بتا دیا ہے اور میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی یہ ویب سائٹ کا لنکھ دے دوں گا تو آپ اس پر کلک کر کے ڈریکٹ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو کمپلین کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ملوں گا آپ کے ساتھ ایک اور نئی اور مفید ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ